سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرہ کے اغواس سے متعلق کیس کی سامات ہوئی ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے دعا زہرہ کی بازیابی کی درخواست نپٹا دی اور لڑکی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا عدالت نے دعا زہرہ کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے شہر زہیر احمد کے خلاف مقدمے میں پیش رفت کے بعد چالان جمع کرانے کی ہدایت بھی کی عدالت نے کہا کہ دعا کے بیان حلفی کی روشنے میں عدالت اس نتیجے پر پہنچے ہے کہ تمام شواہد کی روشنے میں اغواہ کا مقدمہ نہیں بنتا سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرہ اور والدین کی ملاقات ہوئی جس میں دس منٹ کی ملاقات میں دعا زہرہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا عدالتی ذرائع کے مطابق دعا نے دورانے ملاقات ماں باپ بہن یا خالہ کسی کو نہیں دیکھا دعا زہرہ تمام وقت کرسی پر سر جھکائے بیٹھی رہی ماں نے دعا کو گلے لگایا لیکن دعا نے ماں سے کوئی بات نہیں کی ماں نے دورانے ملاقات دعا کو پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلو ہم تمہاری عزت سے شادی کریں گے بیٹا آپ جیسے کہو گے ہم کریں گے ہمارے ساتھ چلو ہم آپ کو دو یا چھے ماں میں شادی کرا دیں گے ہماری بات مان لو ملاقات کے بعد کمرہ عدالت سے باہر آکے والدہ نے دعوت کیا کہ میری بچی نے کہا ممی میں گھر جانا چاہتی ہوں میری بچی کو زبردست یہاں سے لے گئے ہیں اس دوران دعا زہرہ کی والدہ روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے سیڈمیس دیلئے کے دھر آ رہے ہو اور اٹھا گے خضابتی لیں گے سیڈمیس دیلئے کے بعد کمرہ